یہ جب سے پینما آیا ہے تو اس کے دوران بہت ساتھ ریفرنسز جو ہیں وہ الیکشن کمیشنہ پاکستان میں دائر کیے گئے ان ریفرنسز کے تحت جو یاسمین راشد علی ہیں جو پی ٹی آئی کی پرمیسٹر نواز شریف صاحب کے خلاف کینیڈیٹ کی انہوں نے پینما پیپرز کے والے سے کیا جو گنڈاپور صاحب ہیں پی ای ٹی والے انہوں نے کیا جو خوصہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے انہوں نے کیا جو شیخ رشید صاحب ہے انہوں نے بھی کیا یہ پیٹیشنز زیر سمایت تھی الیکشن کمیشن کے جو ہمیں شکایات آئیں جن میں جانگیر تلین اور عمران خان صاحب کے خلاف ہمیں تشویش ہوئی تو وہ ریفرنسز جو ہیں ایم این ایز کے نام سے بزریہ سپیکر نیشنل اسیمبلی ریفر ہوکے الیکشن کمیشن میں دائر کر دی گئی وہ بھی سنی جاری تھی اس دورانیا کیا ہوا کہ چوبیس ادست کو جماعت اسلامی نے ایک درخواست جمع کروائی بان ایٹی فور جورسٹکشن میں دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ کے پاس کہ چیار سو پچاس لوگ جو پینما پیپرز میں نامزد ہیں اور جن جن کی آف شور کمپنیز ہیں جس میں عمران خان اور جانگیر تلین صاحب بھی ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ کڑا اتصاب کیا جائے وہ پیسے جو ہیں اگر الیگل ہیں تو پاکستان واپس لائے جائیں ستائیس اگرست کو اس درخواست کو فریولیس ڈیکلیئر کر دیا گیا اور اس کے برعکس انتیس اگرست کو عمران صاحب نے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی ایک درخواست جمع کروا دی لیکن اس سے ایک شخص سبھائید کر دی وہ تیس اگرست کو فریولیس ڈیکلیئر ہوگی اس کے بعد جو لاک ڈاؤن اور یہ سارے کھیل تماشی آپ نے دیکھے جو کہ فیل ہوگے وہ رد ہوگے سب نے دیکھ لیا کہ چیف منسٹر کے پی کے جو ہیں وہ نہیں اسلامباد منٹر ہو سکے یہاں پر کالے شاید اور یہ ساری چیزیں وہ آئی پر ڈنڈ ڈکالتے رہ گئے اور چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں تھی مکمل وقت حکومت کے پاس کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوا اور یقلق جو ہے وہ پہلی نویمبر کو درخواست جو ہے سنی گئی اور اس کی اوپر پوری سمایت ہوئی اس کے دوران الیکشن کمیشن میں جو مختلف پٹیشنز تھیں ان کی اوپر سمایت نہیں ہوئی ماں سوائے وہ جو جہانگر تلین اور عمران خان کے خلاف تھیں نتیجہ تن کیا ہوا کہ جمالی صاحب کی جو بینچ تھا انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ نے کمیشن بنانا تو بتا دیں جو کہ انسیڈنٹلی آرڈرز میں یہ چیز موجود ہے میں لے کے آئے ہوں کہ پہلے دن جب ہیرن ہوئی ہے فن بینچ نے پوچھا ہے تمام فریقین سے کہ کیا آپ کمیشن بنانے پر رضا مند ہے اور سب نے اس میں حامی بڑھی کہ ہم کمیشن بنانے پر رضا مند ہے جمع عمران خان یہ ریکارڈ کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں اور سارا کیس سن کے جب معلوم پڑ گیا کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی اوپر عمل درامت کیا جا سکے اور کمیشن کا حوالہ دیا گیا ہے تو اس وقت کہا گیا کہ ہم بائیکارڈ کریں گے تھرٹ کیا گیا کہ یہ انصاف کے جو نہ تقاضے پورے نہیں کیا جا رہے یہ فرار کیا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں ساری عمران خان کی طرف سے جائے تو وہ جو کیس تھا الیکشن کمیشن میں وہ سنتے چلے آئے اور اس مہینے کی چودہ طریق کو اس کا فیصلہ کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ دفعہ باسٹ آئین کی اور دفعہ تریسٹھ جو ہیں وہ دو الادہ الادہ ہیں اور باسٹ جو ہے وہ صرف جو الیکشن سے پہلے ہیں یعنی کاغذات نامزدگی سے پہلے اگر کچھ ہوا ہے تو اس کے بارے میں استعمال کی جا سکتی ہے جب ایک دفعہ الیکشن ہو جائے اور میمبر بن جائے اس وقت صرف تریسٹھ کا حوالہ دیا جا سکتا ہے باسٹھ کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا ماں سوائے دول نیشنالٹی میں اور دفیکشن کلاوز میں تو یہ فیصلہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب کو چھوڑ دیا اور ڈیسمس کر دی کہ ان کے خلاف جو پختہ ثبوت تھے جو جہانگیر ترین کے دستخط کے تحت انہیں نے جرمانے جمع کروا ہے اور چوری کے پیسے جو نے واپس کی ہے جو خود مانے وہ اپنے ایک کک اور اپنے مالی کے نام سے انہوں نے واپس ایس منسٹر ایم انسٹریز کے سات کروڑ روپیہ اور ڈیڑھ کروڑ روپیہ جرمانہ دیا اور جو عمران خان صاحب کی اوپر جو انہوں نے اسیمبلی میں تقریر کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنا فلیک بیچ کے تمام پیسے اپنے نام میں افیشل چینل کے ذریعے پاکستان واپس لے کیا ایک ایک پیسہ یہ انہوں نے اسیمبلی میں تقریر کی اور جب انہوں نے الیکشن کمیشن میں جواب داخل کروایا تو وہاں کہا کہ میں نے پیسے پاکستان نہیں لایا فلیک بیچ کے وہ پیسے میں نے لندن میں ہی جمائمہ کو ادا کر دی جبکہ لندن میں جمائمہ کو ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا نہ جمائمہ کا خریدداری کا کوئی ثبوت دیا گیا ایک تیسرے شخص راشد خان نامی ان کے کچھ سٹیٹمنٹس جو ہے بینک کے ٹرانزیکشنز کے وہ جمع کروائے گئے ہیں ان کا اور عمران خان کا یا جمائمہ کا کوئی تعلق نہیں بتایا گیا وہ آپ یہی سمجھ لیں کہ کتری پرنس ہیں ان کے جو یہ بار بار الزام لگاتے ہیں تو اس کے اوپر جو حنیف عباسی صاحب نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی درخواست یہ اس وقت کہا گیا تھا کہ کوئی بھی درخواست جو ہے اگر لائی جائے تو اس کے اوپر ہم اسی بینچ کے تحت سمایت کریں گے جمالی صاحب کا فرمان تھا لیکن وہ نہیں ہوا ایک الیدہ بینچ بنایا گیا وہ آج تک ڈیٹ ان آفیس ہے اور بار بار ہم نے وہاں پر ترخواست دی اس کے دورانیاں صرف اور صرف عمران خان اور جہانگی ترین کے کیس کی اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ منٹینبل نہیں ہے سادق اور امین کے تحت یہ منٹینبل نہیں ہے تو یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں ان کا جو کیس ہے یہ پینما کے اوپر ہیں جس میں نواز شیف صاحب کا سرے سے نام ہی نہیں ہے تو ان کی اوپر تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں آئے الیکشن کمیشن کی اگر یہی تقاضہ لگایا جائے عمران خان اور جہانگی ترین والا جو کہ سپریم کورٹ میں نہیں چل پا رہا کیس جو بھی اس کی وجہ ہے تو پھر تو یہ منٹینبل ہی نہیں ہے کیونکہ یہ الیکشن سے پہلے کے سارے ریفرنسز اس میں حوالے دیئے گئے ہیں اور یہ جو ہے جو گنڈا پور صاحب کا ہے یہ بھی پھر منٹینبل نہیں ہے اسی تقاضے کے تحت اور یہ جو خوصہ صاحب کا ہے پیپلز پارٹی کا یہ بھی پھر منٹینبل نہیں ہے اسی فلسفہ کے تحت اسی لیگل پرنسپل کے تحت تو جو لکھا گیا ہے اس فیصلے میں جو جانگی ترین اور عمران خان کو لیٹ مل گئی ہے وہ یہ لکھا ہے کہ دی آئیڈیا کہ آرٹکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری ются پر between Commission �eded پمہ پیشن پäche FIR بیا چل منٹ اقوام اس فرمان سے بھی برماؤنے حاصل کی تک ایک سوال کیا جو ایک ممہربا ہے کیا میں کام ٹھیک ہو رکھئی مجرم ہے میں جب ایسی کا جانب ہوتا ہے کام ٹھیک ذکر خواهر ہے تک کمی جانب آنے ہیں ہونے کام ٹھیک رکھا ہو گیا ایسا میں بالکر مدی کرنی ہے کئی سواال می اٹھائے جا سکتا موسیقی 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 سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ معاملہ اس طرح سے رکیوں گیا ہے ایک طرف ایک کیس اور جو ہے وہ ڈھائی سال سے چل رہا ہے اس میں ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ امران خان فنگتی ہے کہ وہ انسویلائزد ہے اور جب وہ کنٹیمٹ کے نوٹس میں آتے ہیں عدالت لیں تو وہ سینہ تان کے دن دلاتے ہیں کہ ہمارا یہی موقف ہے اور پھر کنونینس دیکھی جاتی ہے کہ جب آپ کنونینٹ آپ کے لیے تو پھر آپ جواب دیجئے گا اور اگلی طریقہ پھر سے ڈل جاتی ہے پھر سے ڈل جاتی ہے ڈھائی سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کبھی اسلام آباد انڈرسٹینڈنگ کے طرح الیکشن کمیشن رک جاتی ہے کبھی ان کیسز میں رک جاتی ہے تو یہ جو بھی طریقہ کار ہونا چاہیے وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے جماعت اسلامی کی جو فرس جنوری کی درخواست نہیں ڈالی گئی تھی جب نیا بینچ بیٹھا ہے تو وہ چار سو پچاس لوگوں والی نہیں ہے جو انہوں نے چوبیس اگرس کو ڈالی تھی وہ تبدیل کر دی گئی وہ صرف ایک شخص واحد کے اوپر جمع کروائی گئی جنوری میں تو جب یہ سارا پروسس مکمل ہو گیا تھا جمالی صاحب کے طے تو پھر وہ سارے کا سارا پروسس جو ہے وہ رد کر دیا گیا کہ یہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے اور پھر جو یہ جو باقی تمام درخواستیں وہ آپ کے سامنے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سو ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ باقی بھی پاکستان جو ہے ساری عوام یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ آخر کار پھر یہ اس کا کیا جواب ہے یہ باسٹ کدھر ہے اور تریسٹ کدھر ہے اور کس کس کے لیے یہ بازے کر دیا جائے جو ثبوت نہ ہو تو پھر یہ ٹھیک ہے جو ثبوت ہو تو پھر وہ ٹھیک ہے یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات تو ہم تو یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ اس کی سلسلہ جو ہے برابری میں چلایا جائے وہ بھی حکومت میں ہیں ان کی اوپر بھی اگر یہ تمام ثبوت اور شوائد موجود ہیں تو پھر یہاں تو برابر کا سلو کیا جائے ہم نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا اور انتہائی عدد اور اترام سے میں فیٹس کی اوپر with reference آپ کو exact پیراز پڑھ کے سنا رہا ہوں جو attested copies کے ہیں یہ میرے طرف سے ایک نفذ نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے بڑی ہی ایک عجیب بات ہے جو ہم خود ابھی سمجھنے کی کوشش کریں